تو ہلو دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مووی لے کر آیا ہوں جو کہ ایک مانسٹر کے بارے میں ہے وہ لوگوں کو اتنے بروٹل طریقے سے مارتا ہے جو کہ ایک عام انسان تو دیکھ نہیں سکتا یہ مووی ایک ٹیپیکل ہرور مووی سے تھوڑی الگ ہے تو چلی آئیے دیکھتے ہیں اس مووی میں کیا ہوا تو اس مووی کی کہانی شروع ہوتی ہے ایک کنٹیس ایڈ ویلیچ سے اور اسی ویلیچ کے گھر میں ہم روز نام کے ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ کچھ خون لے کپڑوں کو ساف کر رہی تھی اس کا پورا گھر بہت گندہ تھا اور اس گھر کے دیواروں پر ہم روز کے دو بیٹوں کی فوٹو دیکھتے ہیں لیکن گھر کے اندر ان کے دونوں بیٹے ہمیں کہیں نہیں دیکھتے ہیں تب ہی پوستمنٹ کو گھر کے بیسمنٹ کے ایک وینڈو سے کسی کے آواز سنائی دیتی ہے اور وہ اس بیسمنٹ کے اندر والے پرسن کو آواز لگاتا ہے لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا ہے تو اس لئے وہ پوستمنٹ وینڈو کو توڑ کر اس بیسمنٹ کے اندر دیکھنا لگتا ہے پوستمنٹ نے اندر کسی عجیب چیز کو دیکھا تھا جیسے دیکھ کر پوستمنٹ بہت زیادہ در جاتا ہے اور اس پرسن کو بیسمنٹ سے نکالنے کے لئے وہ پوستمنٹ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے لیکن وہ پرسن پوستمنٹ کے پیر کو پکڑ کر اسے ہی بیسمنٹ کے اندر کھیج لیتا ہے اور اس بیسمنٹ سے بہار آتی ہے تو صرف اس پوستمنٹ کے چلانے کی آواز سین کٹ ہوتا ہے اور اب اس انسیڈنٹ کے بعد یہ کہانی تیس سال کے بعد سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہم اسی جگہ کو فیر سے دیکھ پاتے ہیں اور اب وہاں پر کچھ اسٹوینٹ کو ایک ٹریننگ کیمپ کے لئے لائے گیا تھا اس کیمپ کے اندرات ہی سب ہی اسٹوینٹ سے ان کے فوٹوز اور ان کے الیکٹرونک ڈیوائز لے لے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے ٹریننگ میں کونسٹریٹ کر سکے لیکن ان سب ہی کے فونز کو چین لینا بعد میں جا کر بہتی بڑی پرولم بننے والی تھی جو کیم آگے دیکھیں گے تو اب ہم کیمپ کے ٹرینر جان کو دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کیمپ میں سب ہی اسٹوینٹ کو اپنے ایڈکشن سے ڈیل کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا ان سب ہی اسٹوینٹ کو فون گیمنگ اور ٹیکنالوجی کا بھودھ جاتا ایڈکشن تھا اور کچھ بچے تو ڈیپریشن میں بھی دیں پھر اب سب ہی اسٹوینٹ کو کچھ گروپ میں باتا جاتا ہے اور رات کو سب ہی اسٹوینٹ اپنے اپنے گروپ کا ساتھ میں ٹائم سپنڈ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کے ایڈکشن اور ڈیپریشن کے بار میں باتیں کر رہے تھے لیکن ان سب ہی گروپ سے الگ جوسیا نام کے ایک لڑکی اکیلی بیٹھ ہوئی تھی کیونکہ اسے کسی چیز کا ڈیپریشن تھا جس وجہ سے اس نے کئی بار اپنی جان لینے کی کوشش بھی کی تھی اور یہاں پر ہم جوسیا کے ہاتھ پر ایک کپڑے کو نوٹس کرتے ہیں جس سے وہ اپنے جکموں کو چھپاتی ہے دوسری طرف ہم روز کو دیکھ پاتے ہیں جو کیا بڑھی ہو چکی تھی اور روز اس بیسمنٹ کے اندر ایک ڈیٹ اینیمل کو ڈالنے والی تھی اور یہ کام روز کافی سالوں سے کرتی آ رہی تھی تب ہی اس مرے ہوئے اینیمل کو بیسمنٹ میں ڈالتے رہے اور اس کا بیلنس بھیڑ جاتا ہے اور وہ بیسمنٹ کے اندر گر جاتی ہے اب وہ روز کی اڈکٹ ٹوٹ چکی تھی جس وجہ سے وہ بیسمنٹ کے باہر نہیں نکل پا رہی تھی اور ہمیں بیسمنٹ کے اندر کسی مونسٹر کی آواز سنائی دیتی ہے جو کی روز کے پاس سے چابی کو لے کر اپنا ہینڈکفز کو کھول لیتا ہے روز نے اس مونسٹر کو سالوں سے اس بیسمنٹ میں باندھ کر رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد مونسٹر روز کو مار کر اسے کھا جاتا ہے اور وہ اتنا سالوں میں پہلی بار اس بیسمنٹ سے باہر نکلتا ہے یہاں پر مونسٹر کے پیروں کو دیکھتے ہیں جو کی انسانوں کی طرح تھے لیکن بہتی بہانک تھے اور یہ مونسٹر کسی یومن کے سائز سے بہتی بڑا تھا اور مووی کے پہلے سیند میں پوسٹ میں نے اسی مونسٹر کو دیکھا تھا اب اگلے دن کیمپ میں ہم چرچ کے فادر کو دیکھتے ہیں جو کوئی اسٹوینٹس کو گوڈ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سکھانا آئے تھے تاکہ اسٹوینٹس کا مائنڈ گلے چیزوں میں نہ جائے اب پھر کیمپ کے ایک ایک لیڈر ایک ایک گروپ کو چنتے ہیں کیونکہ انہا ہائیکنگ کے لئے جانا تھا لیڈر سیا کے گروپ میں جوسیلا، انیلیا، ڈینیل، ڈویکس اور جولیکس تھے اور اس کے بعد سب گروپ سے اپنے اپنے لیڈر کے ساتھ میں الگ الگ طرف ہائیکنگ کے لئے چلے آتے ہیں راستے میں جوسیا اور جولیکس ایک دوسرے سے گیمنگ کی باتیں کر رہے تھے کیونکہ جولیکس کو گیمنگ کا اڈکشن تھا اور ڈینیل یہاں پر انیلیا کو لائک کرنے لگا تھا انیلیا ہائیکنگ وہ اسپورٹس کے لئے بنی نہیں تھی اسے تو اپنا بیگ اٹھانے میں بھی پروپلم ہو رہی تھی کچھ دیر میں ڈویکس اور ڈینیل کسی بات پر جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور ڈینیل گسے میں ڈویکس کو دکھا دے دیتا ہے جس سے کہ ڈویکس کو تھوڑی چھوٹ آتی ہے ایزا ڈویکس کے زکموں پر بینڈج کرتی ہے اور تب ہی جوسیا اپنا چاکو نکال کر اس بینڈج چو کاٹنے میں ہیلپ کرتی ہے اس کے پاس میں اتنا بڑا چاکو دیکھ کر سب بھی کو تھوڑا شوق ہوتا ہے لیکن کوئی بھی جوسیا کوئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے پبی فی جولیکس بات ہم کرنے کے لئے باقی لوگوں سے تھوڑا دور چلا جاتا ہے جہاں پر اسے ایک مارا ہوا اینیمل دکھائی دیتا ہے جس سے ڈرک کر وہ باقی لوگوں کو وہاں پر بلاتا ہے وہ جانور کافی دن پرانا تھا اور اس میں کیلے بھی لگے ہوئے تھے اور دیکھنے پر ایسا لگ رہا تھا کہ اس جانور کو کسی انسان یا کسی دوسرے جانور نہیں مارا ہے کیونکہ وہ اینیمل بہت بھٹیل طریقے سے مارا گیا تھا یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ جوسیا جنگل میں کسی کو دیکھ کر کافی ڈر گئی تھی تو اب یہ وہی مانسٹر تھا یا پھر وہ اپنے ڈپریشن کی وجہ سے کسی کو ایمیجن کر رہی تھی یہ ہمیں آگے پتہ چلنا آلا ہے پھر سب بھی لوگ اس اینیمل کو ایکنور کر کے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں کچھ دیر کے بعد میں سب بھی لوگ ایک جگہ کو اپنی کیمپنگ کے لئے چوس کرتے ہیں چونکہ رات بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی اور سب بھی لوگ اسی جگہ پر روکے ہوئے تھے انیلیا ٹینٹ لگانا نہیں جانتی تھی تو اس لئے وہ ڈینیل کو اپنا ٹینٹ لگانے کو بول کر پاسی کے ایک لیک میں سویمنگ کرنے کے لئے چلی آتی ہے تو اب رات کو سبی لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے ہمتے سٹوری کو شیئر کر رہے تھے جولیکس ہے گیمر تھا اور اس کے یوٹیوب پر بھی بہت سارے سبسکرائبر تھے لیکن گیمنگ کی وجہ سے وہ اپنی سٹڈیز میں کمجور ہوتا جا رہا تھا تو اس لئے اس کے پیننٹس نے اسے اس کیمپ میں بھیجا تھا لیکن اس کیمپ نہانے کی وجہ سے جولیکس کوریا میں ہو رہی گیمنگ چیمپینچپ میں پارٹیسپل نہیں کر پڑا تھا اس کے بعد عزہ جوسیا کی پروپلم کے بارے میں بات کرنے والی تھی لیکن جوسیا کی فائل پڑھ کر وہ اپنی کچھ نہیں بولتی اور جوسیا کو ٹائم دیتی ہے اپنے بارے میں کودی بتانے کے لئے اچانک سبی کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ان کے پاس سے گزرا ہے لیکن اس چیز کو کوئی اب نہیں دیکھتا ہے عزہ جب اس چیز کو دیکھنے کے لئے تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لومڑی ہے اور اس کے بعد سبی لوگ اپنے اپنا ٹینڈ میں سو نکل چلے آتے ہیں پھر آدھی رات کو دینیل چھپ کر ٹینڈ سے نکل کر لیک کے پاس میں جاتا ہے اور وہاں پر جا کر وہ سموکنگ کرتا ہے کچھ دیر کے بعد میں اس کے پاس میں انیلیا آتی ہے اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر کے سموک کرنے لگتے ہیں باتو ہی باتوں میں دونوں ایک دوسرے کے قریب آج آتے ہیں وہ دونوں انٹیمیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد انیلیا وہاں سے کیم کی طرف چلی آتی ہے لیکن دینیل وہی پر لیک کے پاس میں ہی تھا انیلیا کے جانے کے بعد میں دینیل اپنا سیکریٹ فون نکال کر انٹرنیٹ میں بیزی ہو جاتا ہے اور اس فون کو دینیل نے کیم کے اورگنائزر سے چھپا کر رکھا ہوا تھا تب ہی ہم دیکھنے کی مونسٹر دینیل کے پاس میں آتا ہے دینیل اس سمجھ سلیپنگ بیک کے اندر تھا اور وہ اس سے نکل پاتا اپنے کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس کے سسٹر اور اس کے پیرنٹ ایک کار سے جا رہے تھے سب ہی بہت خوش تھے لیکن جب ان کی ماں فوٹوز لے رہی تھی تو ان کے فادر کا دھیان سرک پر سہٹ جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اپنے اس بھین ایک سپنے سے جوسیا کی نیدھ کھلتی ہے اور باہر کے باقی لوگوں کی آوچ سے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبھی دینیل کو ڈونڈ رہے تھے ڈینیل کی ڈیڈ بوڈی اب تک انہیں نہیں ملی تھی اور شاید اس سے مونسٹر کھا گیا ہوگا انیلیا سبھی کو اسے لیک کے پاس میں لکھا جاتی ہے جہاں پر اس نے آقریبہ ڈینیل کو دیکھا تھا وہاں پر ایزا کو ایک کانڈم ملتا ہے جسے کہ وہ انیلیا کے اوپر گصہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سب کیمپ میں الاؤڈ نہیں تھا جوسیا کہ اسی پیڑ پر خون لگاوا دکھائی جاتا ہے جس پیڑ پر مونسٹر نے ڈینیل کو پٹک پٹک کر مارا تھا لیکن باقی لوگوں کو وہ بلڈ نہیں بلکہ پیڑ سے نکلا کوئی لکھوڈ لگتا ہے اب یہ ایزا ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ انیلیا اور ڈویکس کیمپ میں ہی رکیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ڈینیل واپس کیمپ پر آ جائے اور باقی لوگ یعنی کی ایزا جوسیا اور جولیکس ڈینیل کو ڈھونے کے لئے جائیں گے لیکن یہاں پہ جولیکس سب سے سمجھ دارے والی بات کرتا ہے کیوں ان کو ایک دوسر سے الگ نہ ہو کر پولیس کو کال کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اکورڈنگ ہورر موویز میں ایک دوسر سے الگ ہونا کے بعد سارے لوگ مار جاتے ہیں لیکن کوئی بھی اس کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیتا ہے تو اس لئے اسے ایزا کی بات مان کر اس کے ساتھ میں جانا پڑتا ہے اب راستے میں بھی جولیکس بار بار ہورر موویز کے تھیوری ہی بتا جارہا تھا کہ وہی سب سے زیادہ اناٹریکٹیو پرسن ہے اور ہورر موویز میں اناٹریکٹیو پرسن مار جاتے ہیں اگر ہورر موویز کے تھیوری کے حساب سے دیکھا جائے تو جولیکس ساری پتہ صحیح کہہ رہا تھا پھر کچھ تیر کے بعد میں وہ تینوں اسی مانسٹر کے گھر تک آ گئے تھے یعنی کہ روز کے گھر پر ان کو لگتا ہے کہ ڈینیل کے بارے میں اسی گھر کے لوگوں سے انہیں پتا چلے گا اب گھر کے بار اینیمل کے ہڈے لٹکی ہوئی تھی اور اندر بھی مروے اینیمل اور برڈز کے ٹکڑے پڑا ہوئے تھے جولیکس ان کو صحیح بول رہا تھا کہ انہیں اس گھر سے واپس چلے جانا چاہیے لیکن کوئی بھی اس کے باتوں پر دیا نہیں دیتا ہے اور الٹا سبھی اس بیسمنٹ کے اندر چلے آتے ہیں لیکن جولیکس بیسمنٹ پر نہیں چاہتا ہے وہ بیسمنٹ کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے وہاں پر اندر جانے پر ایزا اور جوسیا کو روز کے ریڈ پوڈی کے ٹکڑے دکھائی دیتے ہیں اور وہیں پر انہیں ڈینیل کے ریڈ پوڈی بھی لٹکی ہوئی دکھائی دیتی ہے تب تک وہ مانسٹر بھی وہاں پر آ چکا تھا تو اس لئے جولیکس ایزا اور جوسیا کے ساتھ میں بیسمنٹ کے اندر چھپ جاتی ہے پر مانسٹر کو پتا چل چکا تھا کہ بیسمنٹ کے اندر کوئی ہے اور تب مانسٹر بیسمنٹ کے اندر آنے لگتا ہے تو اس لئے بیسمنٹ کے گھلکے سے ایزا جوسیا اور جولیکس کو بہاہر نکلتی ہے لیکن جب وہ بہاہر نکلنے والی تھی تو اسے ڈینیل کی پوکٹ میں فون دکھائی دیتا ہے اور فون کو لینے کے لئے ایزا مانسٹر سے لڑنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے لیکن وہ مانسٹر ایزا کے سر اکھاڑ کر جوسیا اور جولیکس کے پاس میں فیکتا ہے جس سے کہ دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں وہ لوگ مانسٹر سے بچ کر کیم کی طرح بھاگنے لگتے ہیں اور کچھ دور جانے کے بعد میں دونوں ایک جگہ پر آ کر رکھتے ہیں جولیکس کافی زیادہ پینک کر رہا تھا اور تب جوسیا اسے تھپڑ مار کر اسے خوش ملاتی ہے جوسیا دینیل کا فون لینے کے لئے واپس مانسٹر گھر جانا چاہتی تھی تاکہ اس فون سے پولیس کو بلائے جا سکے لیکن جولیکس کسی بھی حالت میں واپس مانسٹر کے وہاں پر نہیں جانے والا تھا تب جوسیا وہاں کے لوکل لوگوں کو ڈونڈ کر ان سے ہلپ لینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے ایدھر اینیلیا اور دویکس جب بلیک کے پاس پیٹ کر باتیں کر رہے تھے تب بھی وہاں پر مانسٹر آ کر اینیلیا کے موں میں ایک بڑی سی لکڑی گھوسا کر اسے جان سے مار ڈالتا ہے یہ دیکھ کر دویکس وہاں سے بھاگتا ہے اور مانسٹر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے بھاگتے بھاگتے دویکس ایک چرچ تک آ جاتا ہے اور ہلپ کے لئے دور کو نوک کرنے لگتا ہے اس چرچ میں وہی فادر تھے جو کیوں انہیں کیمپے میں لے کر آئے تھے دویکس انہیں مانسٹر کے بارے میں ساری باتیں بتاتا ہے لیکن فادروں کو لگ رہا تھا کہ دویکس نے کوئی نشاگہ رکھا ہے پر دویکس کو اتنا زیادہ پریشان دیکھ کر فادر لینڈ لائن سے وہ اس کو فون کرتا ہے لیکن وہاں کی لینڈ لائن خرابتی اور فون میں بھی سگنل نہیں آ رہے تھے پھر اچانک وہ خراب لینڈ لائن خود ہی رنگ ہونا لگتی ہے دویکس کو سمجھ پاتا کہ تب بھی فادر دویکس کے سپر وار کر کے اسے بھیوش کر دیتا ہے پھر کچھ سمجھ کے بعد جب دویکس کے آنکھیں کلتی ہیں تو خود کو ایک چیر پر بندہوا دیکھتا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ دویکس ایک گے ہے اور اس فادر کو گے لوگوں سے نفرت ہے تو اس لئے دویکس کو سجا دینے کے لئے فادر نے اسے باندھ کر رکھا تھا تب ہی فادر کو باہر سے کچھ آواج سنائی دیتی ہے اور وہ باہر دیکھنے کے لئے جاتا ہے باہر فوڈ کٹر مشین چل رہی تھی اور فادر اس مشین کے پاس جاتا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا اچانک وہی مانسٹر آ کر فادر کی آنکھیں فوڑ دیتا ہے اور اس کے بار میں مانسٹر فادر کو اسی مشین میں ڈال دیتا ہے جسے کی بہت بروٹیلی طریقے سے فادر مارا جاتا ہے اور فادر کے تکلت کڑے ہو جاتے ہیں ایدھر دویکس کسی طرح خود کو رسیوں سے کھول لیتا ہے اور مانسٹر کے اندر آنے سے پہلے چرسی کنفیشن روم کے اندر گز جاتا ہے لیکن مانسٹر کو اس کا پتہ چل جاتا ہے دوسری طرف جوسیا اور جولیکس بھی ایک کیبین تک آ گئے تھے جہاں پر انہیں وہی پوسٹمن ملتا ہے جو کہ اب بہت زیادہ بڑھا ہو چکا تھا اور دونوں ان سے ہیلت مانگتے ہیں اور تب وہ انہیں اندر آنے دیتا ہے جوسیا انہیں ساری باتیں بتاتی ہے اور ان سے فون مانگتی ہے تاکہ وہ پولیس کو بلا پائے تب پوسٹمن ایک گھن نکالتا ہے اور انہیں بیٹھنے کو کہتا ہے دونوں گرن سے ڈر کر پوسٹمن کی باتیں مان کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوسٹمن انہیں اپنا پیر دکھاتا ہے جو کہ سالوں پہلے مانسٹر نے کھا لیا تھا جب اس نے اس بیسمن سے نکل لے کی کوشش کی تھی اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک مانسٹر نہیں ہے بلکہ دو مانسٹر ہے پھر وہ پوسٹمن انہیں بتاتا ہے کہ یہ مانسٹر کہاں سے آئے تو دوستو آپ کو پتا ہی ہوگا کہ روز کے دو بیٹے تھے لیکن دونوں کو ہم نے گھر میں نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ دونوں بیٹے ایک مانسٹر بن چکے تھے سالوں پہلے اس گاؤں کے جنگل میں آسمان سے ایک چیز گری تھی اور وہ دونوں اس چیز کو اپنے گھر پر لے کر آ گئے تھے پھر رات کے سمیں اس چیز سے ایک بلک کلکہ لکیڈ نکلا اور اس لکیڈ نے دونوں کو کابو کر لیا اور تب سے ان کی باڈی اور بیہیور میں بہت سارے چینجز ہونے لگے دونوں دیرے دیرے ایک مانسٹر بن گئے اور انہوں نے اپنے کتے کو بکھا لیا روز نے جب اپنے دونوں بیٹوں کو مانسٹر بنتے دیکھا تو اس نے دونوں کو بیسمنٹ پر لک کر دیا لیکن اگر روز ابھی جندہ ہوتی تو مانسٹر کبھی باہر ہی نہیں آ پاتے یہ کہانی بتانے کے بعد میں پوسٹمن جوسیا اور چلیکس کو بتاتا ہے کہ پاس کے ویلیج میں ایک لینڈ لائن ہے لیکن وہاں تک جانے کے لئے انہیں دو دن لگیں گے اب دو دنے تک جوسیا اور جولیکس اس مانسٹر سے کیسے بچیں گے تو اس لئے جوسیا اور جولیکس ڈینیل کا فون لینے کے لئے پھر سے مانسٹر کے گھر کی طرف نکل جاتے ہیں ادھر ایک مانسٹر ڈینیل کی ڈیٹ پوڈے کا ایک ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا اور تب تک وہاں پر جوسیا اور جولیکس آ چکے تھے جوسیا کا ساتھ پاکر جولیکس بھی اب سٹرونگ بن جاتا ہے اور جولیکس جوسیا کا چاکو اپنے ساتھ میں لے کر گھر کے مینڈروڈ سے مانسٹر کو رسٹرک کرنے چاہتا ہے مانسٹر جب اس کے آواز سن کر بیسمنٹ سے باہر جانا لگتا ہے تو جوسیا ونڈو سے بیسمنٹ پر جاتی ہے تاکہ اندر جا کر وہ ڈینیل سے فون لے سکے تب وہ دیکھتے کہ مانسٹر باہر نہیں گیا ہے بلکہ پاسی میں کھڑا ہے جوسیا ونڈو سے باہر جانا ہی کوئیش کرتی ہے پر مانسٹر اسے پکڑ لیتا ہے اب اصل میں اس مانسٹر کو جوسیا پسند آگئی تھی تو اس لئے وہ جوسیا کو نہیں مارتا ہے تب ہی وہاں پر جولیکس آ کر مانسٹر کے پیٹ پر چاکو گھسا دیتا ہے اور تب مانسٹر جوسیا کو جمین پر فیک دیتا ہے جس سے کہ وہ بیوش ہو جاتی ہے اور اس حملے سے مانسٹر کو جرابی چوٹ نہیں آئی تھی الٹا وہ اپنی باڈی سے اس چاکو کو نکال کر جولیکس کے سینے میں گھسا دیتا ہے اور وہ جولیکس کی جبان کو اپنے داتوں سے کاٹ کر رکھار دیتا ہے اب اپنی بیوشی میں جوسیا اپنے پاسٹ میں ہوئے ایکسٹنٹ کو یاد کرتی ہے جہاں پر اس کی ماں اور اس کی بین تو ایکسٹنٹ میں مر جاتی ہے لیکن اس کے فادر ابھی بھی زندہ تھے لیکن وہ آگ میں جل رہے تھے جوسیا ان کے کوئی ہلپ نہیں کر پاتی ہے اور وہ مارے جاتے ہیں اور تب سے جوسیا ڈپریشن نے پڑ چکی تھی اور جنگل میں جوسیا اپنے فادر کو ہیلیسونیٹ کرتی ہے جوسیا کے جب آگے کھلتی ہے تو وہ خود کو چین سے بندہ ہو پاتی ہے اور اس کے سامنے جولیکس تڑھ پر آتا جوسیا ڈینیل کا فون نکالتی ہے اور ڈینیل کے کٹے ہوئے ہاتھ سے فون کا لوگ کھلتی ہے لیکن وہ ابھی بھی پولیس کو فون نہیں کر پاتی ہے کیونکہ فون کے بیٹری انڈیڈ ہو چکی تھی مطلب کہ ان کا یہاں پر آنے کا اور فون کو ڈوننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور الٹا فون کو پانے کے چکر میں جولیکس مرنے والا تھا جولیکس بہت زیادہ درد میں تھا تو وہ اسی لئے جوسیا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ اس کے سینے سے چاکو نکالے جوسیا بھی چاکو نکال دیتی ہے تاکہ جولیکس کا درد کم ہو اور وہ شاندی سے مر سکے اب بھار دونوں مونسٹر بھائی ایک گانا سن رہے تھے جو کہ ان کی ماں روز پہلے سنا کرتی تھی اور بیسمنٹ میں جوسیا چاکو سے چین کے لوگ کو کھولنی خوشش کرتی ہے اور لیکی لئے وہ لوگ بھی کھل جاتا ہے جوسیا وینڈو سے بھاگنے والی تھی لیکن وہ جولیکس اور اپنے واقعی دوستوں کی ڈیٹ بوڈی کو دیکھ کر مونسٹر سے بدلہ لینے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے اور وہیں پہ پڑھا ہوا ایک ہاتھیار لے کر جوسیا بیسمنٹ سے نکل کر گھر کے اندر جاتی ہے جہاں پر ایک مونسٹر سویا ہوا تھا جوسیا اس مونسٹر کے پاس جا کر چاکو سے کئی بار اس کے اوپر حملہ کرتی ہے اور پھر جوسیا اس گھر سے دور باگتی ہے ادھر پوستمنٹ کو گھر کے باہر کسی کے آوات سنائی دیتی ہے اور بینا کچھ سوچے پوستمنٹ اپنے گن چلا دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ وہاں پر مونسٹر آ گیا ہوگا لیکن جب پوستمنٹ باہر جاتا ہے تو اسے دویکس دکھائی دیتا ہے جو کہ مونسٹر سے بچ کر چرچر سے وہاں پر آیا تھا لیکن وہاں آ کر بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد میں ہم ایک پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک پروسٹیٹوٹ سے باتیں کر رہا تھا کچھ دیت بات کرنے کے بعد میں وہ پروسٹیٹوٹ پیسے لے کر وہاں سے چلی آتی ہے اور اس سوال میں پولیس آفیسر کو کنٹرول روم سے ایک گھول آتا ہے کہ دو لوگ ورلڈ ورک کی یونیفارم پہن کر جنگل میں ہٹلر کا بڑھنے منا رہے ہیں تو اس لئے وہ جا کر انہیں اریسٹ کریں پولیس آفیسر ان باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اور بک پڑھنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر جوسیہ آ کر ان سے مدد مانگتی ہے پولیس آفیسر جوسیہ کو پولیس اسٹیشن لے جانا لگتا ہے لیکن راستے میں ان کی کار سے کسی کا ایکسٹنٹ ہو جاتا ہے آفیسر کار سے اتر کر اس آدمی کو دیکھنے جاتا ہے لیکن جوسیہ جان گئی تھی کہ اصل میں یہ اول مانسٹر کی کوئی چال ہے وہ پولیس آفیسر کو آواج بھی لگاتی ہے لیکن وہ اس آدمی کے پاس میں جا رہا تھا اور جوسیہ کار کے اندر لگ ہو چکی تھی تب ہی مانسٹر ایک کلالی سا پولیس آفیسر کی باڈی کو بیچ میں سے دو ٹکڑوں میں کار دیتا ہے اب مانسٹر جوسیہ کو ماننے کے لئے اس کے پاس میں آتا ہے جوسیہ صحیح سمعے پر کار کی ونڈو کو توڑ کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے مانسٹر کار کو اوپر اٹھا کر جوسیہ کو ماننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جوسیہ کار لے کر آگے بڑھتی ہے اور یہاں پر وہ مانسٹر سے اپنا بلدہ لینے کے لئے کار سے کئی بر اس مانسٹر کو کچھل دیتی ہے اور پھر وہ وہاں سے دھور چلی آتی ہے اب اسی رات کو ہم دو لوگوں کو جنگل میں دیکھتے ہیں اور یہ وہی لوگ تھے جو کہ ہٹلر کا بڑے منا رہے تھے اور دونوں اسی مانسٹر کے پاس میں آگئے تھے جسے جوسیہ نے کار سے کچھلاتا لیکن مانسٹر ابھی بھی زندہ تھا اور گھر کے اندر والا مانسٹر بھی ابھی بھی زندہ تھا اور وہ دونوں مانسٹر بھائی ہمیشہ اب ایسے لوگوں کا شکار کرتے رہیں گے اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستہ ہم نے اس مووی میں روز نام کی ایک لیڈی کو دیکھا جس کا دو بیٹے تھے لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ اس پیس سے کوئی چیز آ کر جنگل میں گرتی ہے اور وہ دونوں بھائی اس چیز کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں وہ چیز شاید کوئی ایلین باڈی ہوگی جس نے دونوں کو پزیس کر لیا اور دونوں کو مانسٹر بنا دیا مانسٹر بننے کے بعد میں روز نے انہیں اپنے بیسمن میں کیا رکھنے کا سوچا لیکن ایک دن گلتی سے روز کا پیر ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے بیٹے اسے کھا لیتے ہیں اب اس کے تیس سال کے بعد میں بھازے میں کچھ لوگ کیمپنگ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ سب ہی وہ اسٹوینٹ تھے جو کی دپریشن، انزائیٹی اور اپنے ایڈکشن سے لڑ رہے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اس کیمپ میں آ کر ان کی موت ہو جائے گی اور یہ سب ہی اس مانسٹر کے چنگل میں آ گئے تو دوستو یہ تھا نو بڈی سلپس اندھو ورز ٹو نیٹ کا ایکسپلینیشن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے دورہ ایکسپلین کے اگر ویڈیوز پسند آتے ہوں گے اور اگر آپ کو میرے ویڈیوز پسند آتے ہیں تو ایک لیکس کر کے ضرور جائیے گا اور میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں